سلمان بھائی جب اقبال لاہور میں رہتے تھے نا مشہور کوئی پیر تھے اس زمانے کے تو وہ اقبال سے ملنے آئے تو جب وہ پیر اقبال سے ملنے آئے تو اس کے کسی مرید کو بھی پتہ لگا کہ میرے پیر جو ہیں وہ اقبال کے ہاں مہمان بنے ہیں تو اس کا دل کیا کیوں نہ میں اپنے پیر کو ملنے ہوں اور ساتھ اقبال سے بھی ملوں گا اب وہ جب مرید اپنے پیر سے ملنے آیا تو اقبال تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنا جو مرید ہے وہ اپنے پیر کو دکھ درد سنانے لگ گیا کہ میرے ساتھ زندگی میں یہ معاملہ چل رہے ہیں میں کچھ پیسوں کا مکروز بھی ہوں اس ٹائم وہ قریباً سو رپے کا مکروز تھا اور وہ اپنے پیر کو بتانے لگ گیا کہ میں سو رپے کا مکروز ہوں تو کچھ دعا کیجئے میں بیٹی کی شادی بھی کر رہا ہوں تو پیر صاحب نے دعا کی کہ چلو اللہ تمہارے حالات ٹھیک کرے اب جب وہ مرید اٹھ کے جانے لگا تو اس نے چھپکے سے دس سر پہ پیر کے ہاتھ میں تھما دیئے اب یہ جو سارا منظر تھا اقبال دیکھ رہا تھا اب اقبال جب یہ دیکھ رہے تھے تو اقبال کی بے ساکتہ سی تنزیہ ہسی نکل گئی اب پیر صاحب یہ چیز جب دیکھی تو پیر صاحب کو تھوڑا سا برا بھی لگا اور عجیب بھی لگی کہ اقبال کیوں ہسے اب جب وہ مرید چلا گیا تو پیر نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال آپ ہسے کیوں تھے جب اس نے میرے ہاتھ میں پیسے تھمائے تو اب کیوں ہسے تو اقبال نے ادھر بڑا خوبصورت وضاحت کی اور جواب دیا اقبال کہتے ہیں کہ جب وہ تمہارے پاس آیا تھا تو وہ سو روپے کا مکروز تھا اور جب وہ تمہارے پاس سے گیا تو ایک سو دس روپے کا مکروز ہو گیا تو بیسکلی اقبال یہ درست دینا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دکھ لے کے آتا ہے تو کوشش کریں اس کی پریشانی کو کم کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو دیں اگر آپ کے پاس کوئی اپنے دکھ لے کے آتا ہے اپنی پریشانی آپ کو بتاتا ہے تو یہ نہ کریں کہ آپ اس کی پریشانی برہا دیں بلکہ اس کی پریشانی میں کم ہی کریں آپ اس کے دکھوں کا مداوہ کرنے کے بجائے آپ اس کو اور دکھ دے کر بھیج دیتے ہیں تو بس اقبال میں قربان جاؤں کیا سوچ تھی کیا اقبال کی تعلیم تھی تو اللہ پاک ان کی قبر پر کروروں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور ہمیں اقبال کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق دے آمین